السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درس بخاری شریف میں آج ہم حدیث نمبر 4108 کا متعلق کریں گے یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو مرزا جہلمی بہت غلط انداز میں پیش کرتا ہے اور وہی بات ہے کہ جب بے عدب انسان بخاری شریف جو بڑی ہی با عدب کتاب ہے اس کا درس دے گا تو پھر گستاخیاں بھی کرے گا اور ٹھوکریں بھی کھائے گا اور فتنہ بھی پھیلائے گا فساد بھی لگائے گا اللہ اسے ہدایت دے اور اس کے سننے والوں کو فہم و فراست عطا کرے ہمارا بقصد یہ ہے کہ اصلاح کرنا اور لوگوں کو غلط تعویلات سے بچانا اسی لئے ان دروس کا احتمام کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں اپنے غرور میں اللہ اگر کسی کو دے کوئی چیز کسی کے لیے کھول دے تو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے اور یہی کہنا چاہیے کہ اگر کوئی انسان کیونکہ میں نے اس کے اس طرح کے فقریں اس کے درس میں سنے ہیں جو اس نے اس حدیث پر دیئے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا اس نے علم کے باب میں سمجھا کہ اللہ نے مجھ پہ بڑا علم کھول دیا ہے یہ غرور و تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں بہرحال جس کی تربیت نفس نہ ہوئی ہو اس سے اس قسم کے جملے صادر ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ نفس کی کمزوری ہوتی ہے نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے جب انسان اپنے تائیں کو سمجھنے لگتا ہے اور پڑا چیلنج کرے کہ پتہ نہیں عجیب و غریب سے وہ باتیں کرتا ہے میں اس کو دہرانا بھی نہیں چاہتا علماء کو چیلنج دیتا ہے پتہ نہیں خیر بہرحال ہمارا وہ مقصد موضوع نہیں ہے اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے علم حاصل کرنے میں سب سے بڑا فتنہ و فساد یہ ہے کہ پہلے آپ کا یہ نفس برباد کرتے ہیں جو نفس برباد کر دے وہ دین میں کیا اصلاح کرے گا جو فرعونیت بھر دے وہ موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیسے سکھائے گا نہیں سکھا سکتا تو بارال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے امام بخاری نے اس کو غزوات کے باب میں نقل کیا ہے کتاب المغازی میں تو اس سے ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ امام بخاری نے اسے خلافت کے باب میں ذکر نہیں کیا امام بخاری نے اسے کسی صحابی کی فضیلت کے باب میں ذکر نہیں کیا باب فتن میں ذکر نہیں کیا بلکہ اسے غزوات میں غزوہ خندخ کے باب میں ذکر کیا تو اس سے امام بخاری کا عقیدہ تو ہمارے سامنے آ گیا کیونکہ محدث جب ترجمت الباب بانتا ہے اور اس کے تحت حدیث لے کے آتا ہے تو اس سے اس کا عقیدہ سامنے آ جاتا ہے کہ وہ اس حدیث سے یہ فہم لے کے آیا ہے اب آپ کو امام بخاری کی فہم پسند ہے یا مرزا کی اب decision آپ کا ہے تو یا تو یہ کہ نفس پرستی کا عالم یہ ہو جائے کہ انسان کہے کہ نہیں مانوں گا مرزے کی تو پھر مرضی ہے بھئی آپ کی آپ اگر اس فتنہ و فساد میں رہنا چاہتے ہیں اور اس اختلاط میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ فتنہ فساد اور اختلاط مبارک ہو ویسے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں فساد لگانے والوں کو بسند نہیں کرتا تو بارہا روایت جو ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ روایت ہے اب مرزا صاحب کی عادت ہے ایک تو وہ اپنے کتاب چومے بریکٹیں شریکٹیں بہت لگاتے ہیں اور پھر عربی الفاظ کے ترجمے بدل دیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی نفرت کو اپنی دل کی قدورت کو اصحاب رسول پر ان الفاظ پر نکالتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے افسوس ہے تم پر اور کچھ نہیں تم نے پڑھ لکھ کے بھی ضائع کیا وہی بات ہے کہ تعلیم اخلاق نہیں سکاتی عدب نہیں سکاتی اینیوے تو مرزا صاحب تو اس کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان انڈیا کی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے جس میں لوگ جو ہے وہ جو ہے مراعات کے لیے اور سیٹوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف دور رہے ہیں اس قسم کی وہ ایک نقشہ کھینچتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید لوگ سبا ہے یا پاکستان کی کوئی پارلیمنٹ ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی ووٹنگ سسٹم چل رہا ہے کوئی وزیر آزم بننا چاہتا ہے کسی کو کوئی وزارت چاہیے ایمین وہی ہے نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس کو اردو میں میں ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کے لیے سب کو پنجابی بھی نہیں آتی کہ بھئی جتنی اقل ہوتی ہے نا بندے کا اتنا ہی سوچ سکتا ہے اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ٹھیک ہے اس وقت ان کی منڈھیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے ان کے بالوں سے وہ نہا کے نکلی تھی بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو میں نے کہا آپ دیکھ رہی ہیں کہ لوگوں نے کس طرح حکومت حتیالی ہے اب یہ جو الفاظ ہیں نا ان کو میں سیاق و سباق دوں گا آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حدیثیں پڑھی کیسے جاتی ہیں اور پڑھائی کیسے جاتی ہیں ہمارے ہاں چونکہ ہمارے دماغ اتنے پرہ گندہ ہو گئے ہیں کہ ہم حدیثوں میں بھی اپنے دماغ جیسا ہی سوچتے ہیں کہ جب برتن گندہ ہو تو اس میں دودھ بھی ڈالو تو گندہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ کس طرح حکومت حتیالی ہے ایک ترجمہ اس کا یہ ہو گیا یہ اردو کے ترجمہ ہے نا ٹھیک ہے اب مرزا صاحب نے اس میں لفظ خلافت اور اقتدار کو شامل کیا اپنے ترجمہ میں اور کہا کہ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ میرا تو کوئی دخل اس عمر میں نہیں رہ گیا یعنی اقتدار اور خلافت میں کہ گویا وہ خلافت اور اقتدار کے بھوکتے ماز اللہ اس طرح اور اس حکومت سے مجھے کوئی حصہ نہیں ملا تو انہوں نے اس کو یہ رنگ دیا ٹھیک ہے اچھا الفاظ جو آتے ہیں پھر اس کو ایکسپلین کروں گا اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں سلو اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ مرزا صاحب نے جو اتنا گند پھیکا ہے اب اس کو صاف کرنے کے لئے وارٹر میں پریشر تو چاہیے نا ٹھیک ہے تو حضرت حفظہ نے کہا تم ان سے جا ملو وہ تمہارے انتظار کر رہے ہیں اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارا ان سے نہ ملنا اختلاف کا سبب ہوگا پھر حضرت حفظہ نے ان کو اس وقت تک نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ چلے گئے ٹھیک ہے اب مرزا صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ تم ابھی جاؤ کیونکہ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ تمہارے نہ جانے سے انتشار و افتراق پیدا ہو گیا ٹھیک ہے انتشار و افتراق پیدا ہوگا تمہارے نہ جانے سے اور انہوں نے اس کو خلافت اور اقتدار کا جو رنگ جو ہے پیشلے جملے میں دیا مرزا صاحب نے ٹھیک ہے اچھا پھر اگلے جملے میں مرزا صاحب جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ام المومنین نے باعصرار انہیں بیج کر ہی چھوڑا انہیں بھیج دیا پھر کہتے ہیں چنانچہ سب لوگ متفرق ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے یہ ترجمہ کسی مترجم نے نہیں کیا جو مرزا صاحب نے کیا ہے یہ ترجمہ کسی نے نہیں کیا کہ سب مختلف ٹکڑیوں میں بیٹھ گئے الفاظ ہیں فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ جس کو آپ اگر تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہو نا آپ کو میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں نے اس جملے کو لکھ کے آگے مرزا صاحب ہی کا ٹرانسلیشن کر دیا فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ منتشر ہو گئے فرق ٹکڑیوں میں بیٹھنے کو نہیں کہتے فرق جو ہے فارق سے نکلا ہے اسی سے فاروق بھی نکلا ہے کہ جب منتشر ہو گئے لوگ پھیل گئے جدہ ہو گئے انہوں نے اس کو ٹکڑیاں کر دیا تو اس کے بعد اچھا میں اسے چھپا رافضی پتا ہے کیوں کہتا ہوں اس لیے کیونکہ یہ لکھتا تو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آگے پھر گستاخیاں بھی کرتا ہے تو اس لیے میں اس کو چھپا رافضی کہتا ہوں کیونکہ رافضی تو کھلے گستاخیاں کرتے ہیں اس نے تو جو ہے وہ کہتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر گستاخیاں بھی کرتا ہے کہ مولا علی نے ڈنڈے مار مار کے یہ اس کی بیان میں ڈنڈے مار مار کے ہمیں تو پتا ہے کیا پیچھے ریزن تھا اور تم نے دل چیر کے دیکھے تھے صحابہ کے کہ کس نے ایمان جو ہے وہ صحیح معنوں میں قبول کیا اور کس نے نہیں جب اللہ اور اس کے رسول نے کسی کا ایمان اس کا اسلام قبول کر لیا تو تم کون ہوتے ہو کچھ بولنے والے تمہاری حیثیت کیا ہے کوئی حیثیت نہیں ہے تو بہرحال اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ میں کہا کہ بھائی ہمیں اس سے یہ کوئی چیز نہیں ہے جس سے کوئی مسئلہ ہو ہمیں لوگوں کی اس لیے ہے کہ لوگ ہدایت آئے اینیوے لوگوں کی ہدایت مقصود ہے اللہ اسے بھی ہدایت دے یہ جہالت کے گڑوں میں گرتا چلا جا رہا ہے تو بہرحال حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جن کے بھائیے بھیجا منتشر ہو گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدبہ دیا اور کہا اس خدبے میں جو اس حکومت کے متعلق بات کرنا چاہتا وہ اپنی دلیل سے ہم کو متعلق کری ٹھیک ہے یہ صحیح ترجمہ ہے جو محدثین نے مترجمین نے اور شارحین نے کیا ہے لیکن مرزا نے اس کو کیسے پیش کیا وہ بھی بتاتا ہوں حضرت معاویہ نے کیا کہا من کانا یرید ان یتکلم فی هادا الامری فلیطلع لنا جس نے اس بارے میں ہم سے بات کرنی ہے کھل کر بات کرے اور یہ کیا کہتا ہے مرزا کہتا ہے حضرت معاویہ نے مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ یہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ تو حدیث میں ہے ہی نہیں نہ میرا بھائی یہ تو آپ کا فہم ہے جو آپ نے لوگوں کے دماغ میں گھسانے کی کوشش کی اپنے اس ریسرچ پیپر کے تھرو اور اپنے خطابوں کے ضرور مسئلہ تحکیم کے لفظ تو ہیں ہی نہیں حدیث میں یہ تو مرزا صاحب کی فہم ہے حضرت معاویہ نے وہاں خود با دیا اور کہا جو کوئی اس عمر میں بولنا چاہتا ہے تو مرزا صاحب نے وہاں پہ بھی عمر کے آگے خلافت و اقتدار لگا دیا جو کوئی اس عمر خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے ذرا سر اٹھا کے تو دکھا ہے یعنی اندر کا جو بغض ہے نا اندر کی جو گندگی غلازت ہے مرزا کی وہ سامنے آ رہی ہے آتش و شاہ اس کے زبان سے حالانکہ حدیث میں بڑے پیارے الفاظ ہیں لیکن وہی بات ہے نا بینہ عشق جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی تو بخار آ گیا مرزے کو تو بارال مرزے کو بخار آ گیا تو مرغہ جو ہے وہ بانگ دینے لگ گیا مرزا اینی وے تو اب جس طرح کا یہ آدمی اس سے اسی طرح بات کرنی پڑے گی کہ وہ کہتے ہیں نا جیسا مو ایسا تھپڑ جیسی روح ایسے فرجتے تو اینی وے تو اس کے بعد جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا اور اس نے کس رنگ میں پیش کیا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں زہر ڈالتا ہے انہوں نے کہا کہ جو اس حکومت کے متعلق بات کرنا چاہتا وہ اپنی دلیل سے ہمیں متعلق کرے یہ تھوڑی کہا کہ جس کے اندر جس کا دم ہے سر اٹھا کے تو دکھائے اور پھر ہم بتا دیں ایسی تو کوئی بات نہیں کیوں اچھا پھر اس کے بعد ہم ضرور اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس حکومت کے حق دار ہیں یہ جملہ کہا اس کو بھی اس نے بڑے غلط انداز میں پیش کیا اس کی بھی میں آپ کو شرعہ بتاؤں گا شارحین حدیث نے جو اس کی شرعہ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا مرزوان والی شدہ نہیں شرعہ نہیں رکھوں گا میں جو بغز کے پلندوں پہ کھڑے ہوئے تقریریں کرتے رہتے ہیں اینیوے اس کے بعد حبیب بن مسلمہ یہ کون ہے یہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں اسی وقت جواب دینے کے لیے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھ سے کہ ہاتھ کے حلقے سے نکالا تھا یعنی سمل کر بیٹھ گیا تھا اور یہ کہنے کا ارادہ کیا تھا کہ تم سے زیادہ اس حکومت کے حقدار وہ تھے جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی اسلام کی خاطر جنگ کی تھی کب جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے ہیں تو رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ دونوں لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سے قبل تو یہ کفار مکہ کی طرف سے لڑتے تھے اور یہاں پر حضرت عمر اور حضرت علی اسلام کی سربلندی کیلئے لڑتے تھے تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر کہتنے ہیں پھر اس بات سے میں ڈر آ کے میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے مسلمانوں کی جمعیت میں افتراق اور خون ریزی اور میری مراد کے خلاف میرے کلام کو محمول کیا جائے پھر میں ان نعمتوں کو یاد کیا جو اللہ نے جنتوں میں تیار کی ہیں حبیب نے کہا آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لئے گئے محمود نے عبدالرزاق سے روایت میں نسوتوہ کی جگہ نوساتوہ کہا ہے تو اب عبدالرزاق میں بھی ایک جملہ آ گیا مسنف عبدالرزاق میں اور بخاری میں بھی ایک جملہ آ گیا ٹھیک ہے اب اس پر بھی بات کر لیتے ہیں پھر آگے کی بات کریں گے اب یہ جو نسوتوہ علامہ خطابی نے کہا اب میں آپ کو علامہ حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے جو اس کی شرع بیان کی ہے پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو فتح الباری کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 245 سے 246 تک آتی ہے وہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ شارحین حدیث نے اس کو کیسے بیان کیا وہ نے کہا کہ نسوتوہ علامہ خطابی نے کہا کہ صحیح بخاری میں اس طرح مذکور ہے اور یہ غلط ہے صحیح لفظ نوساتوہ ہے اس کے معنی ہے مینڈھیوں اور مینڈھیوں سے پانی ٹپکنے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اسی وقت غسل کیا تھا جو کہ اس روایت کے شروع میں اور ان نوسات ان نوسا کی جمع ہے اور نوسا کا معنی حرکت اور استراب ہے اس سے مراد ہے کہ ان کی مینڈیا ہل رہی تھی اچھا اب جو جملہ آتا ہے لوگوں نے کس طرح حکومت ہتیالی ہے اور مجھے اس سے کوئی حصہ نہیں ملا اب اس جملے کو جو آج کل کا بندہ ہے وہ تو آج کل کے پولٹیکل سسٹم کے لحاظ سے اس کو انیلائز کرے گا صحابہ کے اعتبار سے تو نہیں کرے گا لیکن ان شارہین حدیث نے شاہ صحابہ کے اعتبار سے اس کو یوں بیان کیا کہ اس جملے سے حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد کیا تھی اور اسے کون حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد یہ تھی کہ اس سے پہلے لوگ متحد تھے پھر مولا علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جنگ سے فین ہوئی پھر باقی صحابہ اس جنگ سے الگ رہے اور حرمین اور دیگر مقامات کی طرف چلے گئے اور مسلمانوں کے کسی بات پر متفق ہونے کا انتظار کرتے رہے پس حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے مشورہ کیا کہ اب وہ ان حکمرانوں سے ملیں یا نہ ملیں تو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ان سے ملیں کیونکہ اگر وہ ان سے نہ ملیں تو اس کی وجہ سے ایسا فتنہ کھڑا ہوگا جس کا شاید تدارک نہ ہو سکے سمجھ آئی بات اور مرزا صاحب نے اس کو لے کے آکے کدھر فٹ کیا ہے تحکیم کے بعد تحکیم کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی دفعہ مدینہ تشریف لائے خدبہ دینے کے لیے بیٹھے اور اس کے بعد اس کو خلافت سے منصوب کر دیا یعنی یہ گویا بہت بات کی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کے بعد اس کو اے بالکل ایک الگ رنگ دے دیا اب یہاں پر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی پھر جب لوگ منتشر ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ بات بھی آتی ہے نا اسی حدیث میں یہ لفظ آتی ہے الفاظ آتے ہیں پھر جب لوگ منتشر ہو گئے جس کو مرزا صاحب نے کہا کہ جب لوگ مختلف ٹکڑیوں میں بڑھ گئے حالانکہ الفاظ ہیں حتی ذہب فلم تفرق ناس اور جب لوگ منتشر ہو گئے تو اب اس سے کیا مراد ہے حافر ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اور جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مقرر کردہ منصفوں میں اختلاف کے بعد لوگ منتشر ہو گئے وہ منصف حضرت علی کی طرف سے تو حضرت ابو موسیٰ العشاری تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر ابن آس تھے یعنی جنگ سفین کے بعد اچھا یہ بعض شارحین کی رائے ہیں انہوں نے سارے شارحین کی رائے لکھی ہے بعض شارحین نے کہا کہ نہیں لوگوں کے منتشر ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت معاویہ اور حضرت امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی درمیان صلاح ہو گئی اور طرفین کی فوجیں منتشر ہو گئیں تو حضرت معاویہ نے خدبہ دیا یہ حضرت معاویہ کے زمانے کا واقعہ ہے جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی اہد بنائیں بعض شارحین نے اس کی یہ شرح بیان کی اور اگلا جملہ ہم ضرور اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں یعنی اس کے اندر علماء نے شارحین نے دو اس کے اندر جو ہے ایکسپلینیشنز دیئے ایک حضرت حسن اور ان کے والد حضرت علی سے زیادہ اس حکومت کے حقدار ہیں ایک یہ کیونکہ حضرت معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حکومت کے لیے برسر پیکار رہے ایک اس کی تشریح بعض علماء نے یہ کی ہے اور حضرت حسین کے خلاف بھی انہوں نے فوج اتار دی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر ابن خطاب تھے لیکن یہ بہت بعید ہے کیونکہ حضرت معاویہ حضرت عمر کا بہت اعترام کرتے تھے تو ایک اس کی تشریح علماء نے یہ بیان کی ہے اچھا اب آجائیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی حتیٰ کہ اللہ نے تم دونوں کو اسلام میں داخل کر دیا پھر میں نے جنت کو یاد کیا اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو نا اس میں بہت سارے معاملے ہیں ایک تو یہ کہ جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی حتیٰ کہ تم دونوں اسلام میں داخل ہو گئے اب کیا معاملہ ہوا دونوں اسلام میں داخل ہوئے صحابی ہوئے اور صحابی رسول کہا جائیں گے جنت میں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رسول کہا جائیں گے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کررم اللہ وجہ تو ہے ہی عشرہ ابو عشرہ میں انہوں تو جانا ہی جنت ہے تو پھر کیا کیے اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں میں نے جنت کو یاد کیا سمجھ آئی بات میں نے جنت کو یاد کیا بھئی جانا تو ہم ساروں نے جنت ہی میں ہے نا پھر یہاں پر میں ایک بات کر کے ایک افترہ کیوں لگاؤں ایک ایسی بات کا اظہار کیوں کروں کہ جس پر امت پھر ٹوٹ جائے اس لئے کہتے ہیں میں نے جنت کو یاد کیا اب بات سمجھ میں آئی مقام سابا کے لحاظ تشریح کیسے ہوتی حدیث کی میں نے جنت کو یاد کیا یہ شگر کوٹ نہیں ہے یہ سابا کا مقام ہے میں نے جنت کو یاد کیا اور اس بات کو کہنے سے عراس کیا رک گیا اس اعتبار سے اس حدیث کو غزوہ خندق کے باب میں داخل کرنے کی وجہ معلوم ہوئی کہ امام بخاری نے اس کو کسی بغض معاویہ میں یا بغض ابو سفیان میں اسے اس باب میں داخل نہیں کیا بلکہ اسے اس باب میں داخل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جب مسلمان مدینے میں تھے اور غزوہ خندق تھی اس وقت کفار مکہ اور تمام دوسرے لوگوں کے قائد ابو سفیان تھے اس لئے اسے یہاں ہے لیکن مرزا کیا کہیں اللہ ہدایت دے اس کو اور اس وقت یہ کم عمر صحابی تھے حبیب ابن مسلمہ نے کہا یہ کم عمر صحابی ہے ان کے والد بھی صحابی تھے حضرت معاویہ کے حامی تھے قسطن دنیا کی جنگ میں شریک بھی تھے بارال تو اس کے بعد جو الفاظ ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہ میں نے حبوہ کھولا حبوہ کھولا یعنی کہ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اس وقت اپنی لنگی کھولی عام الفاظ میں یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا کپڑا جس سے کمر اور پنڈلیوں کے دو طرفوں کو باندھ کر بیٹھا جائے نا حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دینے کے لیے اس کپڑے کو کھول دی اور سمل کر بیٹھ گئے پھر مسلحت سے حضرت معاویہ کو جواب نہیں دیا تاکہ اختلاف نہ پیدا ہو اور اس پر مرزا کہتا ہے اب اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کی تلنا شروع کر دی وہاں سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر قتال کیا تھا اس کا معنی کیا ہے کہ اوہد میں اور خندق میں اور اس کے خلاف جنگ میں حضرت عیلی اور تمام مہاجرین اور انسار شامل تھے اور جو اوہد اور خندق میں موجود تھے اسی نے اسی مناسبت معلوم ہو گئی کہ امام بخاری نے اس قصے کو غزوہ خندق کے باب میں کیوں روایت کیا ہے کیونکہ حضرت معاویہ کے والد اس جنگ میں کفار کی جماعتوں کے سردار تھے حضرت معاویہ کی رائے یہ تھی کہ حکومت کا منصب اس کے پاس ہونا چاہیے جو قوت والا ہو رائے والا ہو معرفت والا ہو امور والا ہو سیاست میں سیاست والا ہو اور جو ان سے زیادہ ہو جو اسلام دین اور عبادت میں سابق ہو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خلافت اور حکومت کے زیادہ حق دار ہیں سمجھ آئی بات لیکن جس کے اوپر بغض کی پٹی پڑی اسے بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی اس لئے انہوں نے کہا کہ اب کھل کے بات کرو اب میں آ کے بیٹھا ہوں مجھ سے کھل کے بات کرو یہ معنی تھوڑی ہے جو مرزے نے کیا ہے کہ آہ پتہ جل گیا اس وقت جو کھل کے بات کرتا تھا اس کی خیر نہیں تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب حبیب ابن مسلمہ کا جو جملہ تھا آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لئے گئے تو حبیب ابن مسلمہ اصحاب معاویہ میں سے ہیں اس لئے انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے جواب نہ دینے اور رائے کی تحسین کی کہ آپ نے اچھا کی آپ یہاں پہ کوئی ایسی بات کرتے تو پھر امت مسلمہ میں انتشار پیدا ہو جاتا انہوں نے بھی بر بنائیں اس کو کہتے ہیں نا گوڈ انٹینشن سے ایک جملہ کہا اس میں کسی کی نیتیں خراب نہیں تھی سوائے مرزے کی نیت کے اس کی نیت تو ہے ہی خراب وہ تو پتہ نہیں کن کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے اس لئے حضرت معاویہ نے چاہا کہ اوپن ڈسکشن ہوں کھل کے بات کرو لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس میں یہ مسئلہ جانی کہ کھل کے بات کرنے سے پھر ہو سکتا ہے بعد ایسی چیزیں کھل جائیں جن کے نہ کھلے رہنے میں بہتر ہے تو اب اتنے ایک عرصہ دراست کے بعد امت مسلمہ جڑ رہی ہے تو اسے جڑ دینے دینا یہ زیادہ بہتر ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت معاویہ سے اتفاق نہیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو جب سامنے رکھا معرفت امور اور سیاست میں ان سے زیادہ ہو جو اسلام دین اور عبادت میں سابق ہو تو اسی لئے حضرت معاویہ کا یہ موقف تھا تو اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ خلاف اور حکومت کے زیادہ حق دار ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس رائے کی مخالفت تھی ان کی اس رائے کے خلاف تھی ان کی اپنی پرسٹل رائے لیکن اس لئے انہوں نے فتنے کے خوف کی وجہ سے اپنے سے کم درجے اور مفضول کی بیعد کر لی اچھا اسی وجہ سے انہوں نے حضرت معاویہ کے بیٹے ان کے بعد جو یزید بیٹھا اس کی بھی بیعت کر لی اسی وجہ سے تاکہ انتشار نہ پھیلے اور اپنے بیٹوں کو اس کی بیعت توڑنے سے منع کیا جیسا کہ کتاب الفتن وغیرہ میں تشریحات میں آتا ہے پھر اس کو پھر تب دیکھیں گے جب کتاب الفتن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے متعلق روایات پر بات کریں گے تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عبدالملک ابن مروان کی بھی بیعت اسی لیے کر لی تھی تاکہ یہ معاملات یوں ہی چلتے رہیں اور اسی لیے حبیب بن مسلمہ نے جو آپ سے کہا کہ آپ محفوظ رہے اور فتنے سے بچا لیے گئے یعنی آپ اس سبب میں شامل نہیں ہوئے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں میں انتشار پھیلتا تو یہ تفصیل تو آگئی اس کی فتح الباری اب دیکھتے ہیں کہ علامہ بدر الدین اینی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اور آپ کبھی شارحین بخاری میں ایک نام ہے عمدت القاری آپ کی تصنیف ہے تو علامہ بدر الدین اینی فرماتے ہیں کہ پھر جب لوگ منتشر ہو گئے یعنی کہ جب دو منصفوں کے درمیے کے فیصلے کے بعد لوگ منتشر ہو گئے نہ کہ جیسے مرزا کہتا ہے کہ ٹولیوں میں بیٹھ گئے ان منصفوں کے فیصلے کا قصہ تو طویل ہے حضرت علامہ بدر الدین اینی فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے وہ تاریخ کبیر میں جو ہے کسی پر متفق ہو گئی کہ دو منصف مقرر کیے جائیں اور تاریخ کبیر بھی امام بخاری کی لکھی ہوئی کتاب ہے تاریخ کی اگر آپ نہ جانتے ہوں تو بارال حضرت علی کی طرف سے تو حضرت ابو موسیٰ عشاری کو مقرر کیا اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمر ابن عاص کو مقرر کیا گیا پھر حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ عشاری سے کہا کہ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا ہے تب حضرت ابو موسیٰ عشاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں ہم نے اس امت کے معاملے میں غور کیا سو ہم نے اس امت کے حق میں سب سے بہتر یہ سمجھا کہ ہم حضرت علی اور حضرت معاویہ کو معذول کر دیں اور خلافت کے معاملے کو مجلس شورا پر چھوڑ دیں اور وہ اپنی ثواب دیس سے جس کو چاہے خلیفہ و نامزد کر دیں سو میں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو معذول کرتا ہوں یہ ہمارا اتفاقی فیصلہ ہے پھر حضرت ابو موسیٰ عشاری اپنی جگہ سے نیچے اتر آئے اور حضرت عمر بن عاز خطاب کرنے کے لئے کھڑے ہو گئے انہوں نے حمد و صلات کے بعد کہا کہ جیسا کہ آپ نے سن لیا میں نے اور میرے اس صاحب نے حضرت علی کو خلافت سے معذول کر دیا میں نے بھی حضرت علی کو خلافت سے معذول کرتا ہوں اور میں حضرت معاویہ کو خلافت کے منصب پر برقرار رکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثمان بن عفان کے ولی ہیں اور ان کے خون کے قصاص کے طالب ہیں اور ان تمام لوگوں سے زیادہ منصب خلافت کے حقدار ہیں سو اس اعلان کے بعد پھر لوگ منتشر ہو گئے کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا حضرت عبداللہ ابن عمر نے دل میں کہا کہ اس خلافت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی مراد حضرت معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان تھے کیونکہ حضرت عمر نے حضرت معاویہ اور ان کے والد ابو سفیان سے اہد اور خندق میں اسلام کے لیے جنگ کی تھی اور اس وقت یہ دونوں کافر تھے اور یہ دونوں فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے تھے تو جب اسلام لے آئے تھے تو مسلمان ہو گئے لیکن اس کو اس رنگ میں پیش کرنا یہ نائنصافی ہے اچھا اب آ جائیں ایک اور آپ کے سامنے رائے رکھتا ہوں حضرت معاویہ کی بیعت کے وقت ان کی بیعت کے مطالق حضرت عبداللہ ابن عمر کا کیا موقف تھا اس کو پھر علامہ عمر بن علی ابن الملقن شافعی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں آٹھ سو چار ہجری کے جلد نمبر ایک جلد نمبر اکیس صفحہ نمبر دو سو پہنتیس پر اسے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ارادہ کیا تھا کہ وہ حضرت معاویہ کی بیعت نہ کریں کیونکہ ان کی بیعت کرنے میں مسلمانوں کا اختلاف تھا پھر ان کی بہن حضرت ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ نے ان کو متنبع کیا کہ اگر انہوں نے حضرت معاویہ کی بیعت نہیں کی تو اس سے مسلمانوں میں بہت اختلاف ہوگا پس حضرت عبداللہ ابن عمر گھر سے نکلے اور حضرت معاویہ سے بیعت کر لی حضرت معاویہ نے جو کہا تھا کہ ہم اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں شاید ان کی مراد یہ تھی کہ جب حضرت حسن نے ان سے بیعت کر لی اور ان کی طرف خلافت سوپ دی اور اکثر لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا تو پھر وہ اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہو گئے نا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے یہ تھی کہ خلافت کے سب سے زیادہ مستحق وہ مہاجرین ہیں جو سابقین الاولون ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی راہ میں خرچ کیا اور اسلام کی راہ میں قتال کیا پھر ان کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی تو لوگ اس سے ان کی مراد اس یہ لیں گے کہ یہ اس کے خلاف ہیں اور پھر ایک انتشار ہوگی اس لئے انہوں نے یہ بات نہیں کی یعنی لوگ سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود خلافت کے طالب ہیں تاکہ یہ بات لوگوں میں یہ امپریشن نہ جائے اس لئے انہوں نے اس بات کو وہیں پر رہنے دیا تو یہ تو شارحین حدیث ہیں جنہوں نے اس کی شرع یہ بیان کی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بخ سے بھرا ہوا نفرتوں کے پہاڑوں پہ چڑھا ہوا فیرونیت جس کے سر پہ سر توڑ کے بولتی ہو جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو میں مرزا جہلمی کی بات کر رہا ہوں اس نے اس کی تعویلات پھر اسی طرح پیش کی ہیں جیسا کہ آپ واقف ہیں اور اب آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل اس کی تعویل کیا ہے اب اس زمن میں ایک دو آخری باتیں آپ سے عرض کر دوں یہ درستویل ہے میں مانتا ہوں اور ضرورت بھی تھی اس کی توالت کی کیونکہ بات سمجھانے کے لیے توالت اختیار کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں وہ فساد لگانے کے لیے چھوٹی سی چنگاری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کو بجھانے کے لیے پھر پانی بہت چاہیے ہوتا ہے جب آگ بہت پھیل جائے تو اول بات تو یہ ہے کہ حضرت معاویہ نے جو کہا جو اس معاملے میں بات کرنا چاہے وہ سر اٹھا کر کھل کر بات کرے نہ یہ کہ کوئی سر اٹھا کے تو دیکھیں مرزا کی عقل شریف پہ ہسی بھی آتی ہے اور پھر غصہ بھی آتا ہے کیا کریں اسی لیے کیونکہ کسی کے کان میں کوئی بات کرو تو اختلاف کا باعث بنے گی کھل کے بات کی جائے تو سب کے سامنے یہ عام بات ہوگی لیکن مرزا صاحب تھوڑی یہ تفہیم بیان کریں گے وہ تو نیم رافضیت کا شکار ہیں بچارے جہاں بس چلتا ہے وہاں اپنی مرضی سے مکھی بن کے چیزیں اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جوڑتے ہیں اور کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا مرزا صاحب نے کمبہ جوڑا وہی ہے کہ ایک کمرہ ہے ایک کیمرہ ہے اور ایک مرزا صاحب ہے تو بارال کیا کہہ سکتے ہیں اچھا یہ واقعہ کب پیش آیا اس میں بھی تعیون کرنا ممکن نہیں ہے کہ واقعہ ایکزیکلی کب پیش آیا اس پر مختلف آ رہا ہیں اور حضرت معاویہ کی مراد کیا تھی اس کے اوپر بھی مختلف آ رہا ہیں تو جب بات اتنی جھولدار ہو جائے اور اس کے اندر اتنی زیادہ مختلف قرائن آ جائیں تو کسی بھی ایک طرف جانا ممکن نہیں ہے تو بارال اینی وے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس حدیث کی صحیح تشریح جو شارحین حدیث نے کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی امید کرتا ہوں کہ اس ایکسپلینیشن سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور ایسے فتنوں سے بچیں اور ان کی باتیں سننے سے بھی بچیں اور جب یہ کوئی بات کریں تو اس کی توسیق کرا لیا کریں کنفرمیشن کرا لیا کریں یہ بات یوں ہی ہے یا پھر یہ کسی اور انداز میں ان کا اپنا جو ہیڈن موٹیو ہے ایجنڈ آئے اس کو پیش کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ